بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیش جولائی بروز بودھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سمات ہوئی تھی رانہ سناولہ کے خلاف اب وہ جو سمات ہے اس میں آج کی سمات کا حوال آج کا فیصلہ اور کل کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے تین ایم پی ایس کو ان کے بیان ہلفی جمع کروا دیئے ہیں جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ عطا تارڈ اینڈ کمپنی نے اور آصف زرداری کے لوگ انہیں ہم سے رابطہ کر کے اتنے پیسوں کی آفر کی ہے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بنیاد پر ان کی یہ بچیں گے نہیں ان کو معافی نہیں ملے گی کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کا جو کوئی معاملہ ہے جس میں بیان ہلفی دے رہے ہیں ایک ایم پی اے کہ میں ہلفن کہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کیا اور پھر وہ سارے جو جیسے لاہورہ کورٹ میں وہ سکرین شاٹ سارے لگیں گے وہی سکرین شاٹ سارے کے سارے سپریم کورٹ میں بھی جمع ہونے جا رہے ہیں اور ان پرسن ان ایم پی اس کو کل پیش کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آج کا آج کی جو سماعت تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیر مینہ عمران خان ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچاس کروڑ تک کی پیشکش کی جاری ہے پنجاب اسمبلی کے ارکان کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو یہ دو معاملات کو مکس کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کی طرف سے یہ کہتے ہیں جی کہ اگر جلیل شرکپوری وہ نون لیگ کو چھوڑ کے اگر پیٹی اے کا حصہ بنتا ہے اور وہ حلال ہے فیصل نیازی اگر حلال ہے تو باقی جو پاکستان تحریک انصاف لوگ ہیں وہ لوٹے کیسے ہو گئے میری ان سے یہ گزارش ہے کہ جلیل شرکپوری یا فیصل نیازی کا معاملہ آج کا نہیں ہے یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بنی تھی اور نون لیگ کا پوزیشن میں تھی جب نون لیگ کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھی اور شہباز شریف اور حمدہ شہباز جیل میں بیٹے تھے اس وقت جلیل شرکپوری اور فیصل نیازی کے ان کے ساتھ اختلافات ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں جب فیصل نیازی اور جلیل شرکپوری گئے تھے تو مسلم لیگ نون نے اپنے ہی میمبران کے گلے میں لوٹے ڈالے تھے ہار بنا کے لوٹوں کا اور جوتوں کا اور بہزت کیا تھا پنجاب اسمبلی میں اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے حالات کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کی ہے یہ ان کی دو تین سال کا معاملہ تھا دوسری بات کہ وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحرک انصاف کے میمبران کی طرح ان کو کسی کو ترکی بھیجوار ہیں اور کسی کو بیرون ملک انہوں نے استیفہ دیا ہے ہم کہتے ہیں دیدیں استیفہ آپ کا رائٹ ہے استیفہ دینا آپ کا حق ہے جو جلیل شرکپوری یا فیصل نیازی نے دیا ہے بھاگ جانا اپنے پاس سیٹ ریزرو رکھ کے اپنے ساتھ سیٹ کو بھی لے جانا اور نہ آپ استیفہ دیں نہ آپ اس ووٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تب ہوتی ہے جب اس وقت آپ کے پاس وہ سیٹ ہوتی ہے جب آپ نے ریزائن دے دیا ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی جب آپ کے پاس سیٹ ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کہہ رہے پھر آپ لوٹے ہیں اور پھر آپ کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو یہ جو کنفیوزن پھیلائی جا رہی ہے میں نے کہا اس کا میں جواب دے دوں اچھا عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ آج لاہور میں اسلامباد کے سندھ ہاؤس کی ہاؤس ٹریڈنگ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے ارکان اسمبلی کو خریدنے کے پیچھے کرپشن پر این آر او لینے والے آصف زرداری سب سے بڑی بیماری کا ہاتھ ہے دوسری طرف فواد چودری نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی دھونہ دار پریس کانفرنس دی اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں شیطانی کھیل شروع ہو چکا ہے اور ایم پی اس کو کروڑوں روپے میں خریدا جا رہا ہے چالیس پچاس کروڑ روپے کی آفر کروائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دی اور یہ حقیقت ہے کہ عوام نے کہا ہے کہ پنجاب کے تخت کے مالک پی ٹی آئی ہے تو پھر یہ جس اور اگر آپ کے اندر شرم حیاء نہیں تھی تو آپ نے کل پھر کس وجہ سے اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کیا تھا اور آپ نے بڑا اپنے آپ کو جمہوری ثابت کرنے کے لیے مریم نواز کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی فلان کی آگئی حمزہ شہباز کی طرف سے بیان آگیا تو کل آپ نے شکست تسلیم کیا اور آپ نے کہا ہے کہ عوام کے منڈیٹ کے سامنے آپ اپنا سر خم کرتے ہیں آج آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں یہی بات انہوں نے کی کہ ہمارے پاس اس وقت 188 ممبرز ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اجلاس ہوئے پارلیمانی پارٹی کا 176 ممبران وہاں پر موجود تھے باقی جو بارہ ممبران ہیں وہ ٹیلی فون پر تھے جو آج رہا تک پہنچ گئے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران مول روڈ پر لاہور ایک ہوتل میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور کافلی کے سارے ممبران کو جمع کیا گیا ہے اور بقاعدہ کمرے بک کروایا گیا ہے تاکہ ایک ہی جگہ ہوں اور پھر ایک ہی جگہ ہوں اور کل عمران خان ان سے خطاب بھی کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف بڑی کلیر ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کے اوچھے ہٹکنڈے تو آپ دیکھیں کہ یہ کرتے کیا ہیں کس طریقے سے یہ شیطانی چالے چلتے ہیں اور پہلے اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ جو فوا چودری کی طرف سے کہ چالیس چالیس کروڑ پہ کے دے کر خریدا جارے ہمارے ایک ایم پی مسعود مجید کو زرداری نے چالیس کروڑ پہ دے کر ترکی پہنچا دیا ہے فوا چودری کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے پیسوں کے ذریعے کس قسم کی سیاست شروع کر دی ہے وہ ایسے پیسے تقسیم کر رہے جیسے اس کا اپنا ہے یہ زرداری کا پیسہ نہیں سندھ حکومت کا ہے وہاں ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہاں حرام پر یہ بانٹ رہے ہیں لیگی وزیر اطا تارہ فون کر کے ہمارے ایم پی اے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اور فی ایم پی اے پچی سے تیس کروڑ پہ کی آفر دے رہا ہے پی ٹی آئی کے نشستیں زیادہ ہونے پر حکومت بنانے دینا چاہیے تھا لیکن سب سے پہلے رانہ سناولہ نے دھمکی دی کہ ہم پانچ لوگ ادھر ادھر کریں گے اس کے بعد وزیر اطلاعات آکر رانہ سناولہ کے بیان کی حمایت کرتی ہیں نون لی کے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ بھی حمایت کرتے ہیں یہ بات اگر بیانات کی حد تک رہتی تو ٹھیک تھی مگر بات اب آگے بڑھ چکی ہے فواد چودری نے کہا کہ ان لوگوں نے ایم پی ایس کو کہا کہ آپ بس بیرون ملک چلے جائیں وہاں انہوں نے ایم پی ایس کے لیے ہوتل بک کر لی ہیں کوئی بھی جمہوریت اس قسم کی خرید و فروخت کو کبھی قبول نہیں کر سکتی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے اور سپریم کورٹ ہی ایک ادارہ ہے جو یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں اور ہم آصف زرداری رانہ سناولہ اور عطا تارر کو گرفتار کروانے کے لیے دالت سے گزارت کریں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راول پنٹی کی نشست پر دوبارہ گنتی کا حکم دے دی ہے اور مظفرگرد کی نشست سے متعلق بھی ہم نے درخواست دے دی ہے امید ہے پی ٹی آئی کے زمینی انتخابات میں نشست نے پندلہ کی پندرہ سے بڑھ کے سترہ ہو جائیں گی ہمارے پاس اس وقت ایک سو اٹھاسی لوگ ہیں ری کاؤنٹنگ کے بعد ہم ایک سو نوے ہو جائیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تین ممبران کو جو ایم پی ایز ہیں ان کو لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹا پاکستان میں اور سپریم کورٹا پاکستان میں ہم ان کو پیش کریں گے کل اور سپریم کورٹ قوم یہ بتائیں گے کہ یہ تین ممبران ہیں جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے ایک کو ترکی بھجوا دیا گیا ہے یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے یہ تریسر ٹیک ہی اپنے تشریح کی ہے یہ وفاداری بچ گئی ہے یہ لوٹا کریسی ہے اور یہ سارا تماشا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کل سپریم کورٹہ پاکستان میں وہ پیش کی جائیں گی سپریم کورٹہ میں جو آج سمات ہوئی تھی سپریم کورٹہ پاکستان میں جب پہلی سمات ہوئی توہین عدالت کی درخواست پر تو جسٹس اجازالحسن صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس مونی بختر صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں اس میں یہ ہوا کہ پاکستان تحریکن صاحب کے وکیل بابر آوان صاحب پیش ہوئے جسٹس اجازالحسن صاحب نے درخواستوں پر سمات کی دوران سمات پرویز علاہی کے وکیل نے موقع وختیار کیا کہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو کے ذریعے پی ٹی آئی کے عراقین صبحی اسمبلی کو دھمکایا گیا ہے ساتھ جسٹس اجازالحسن صاحب نے کہا کہ آپ محض اخباری تراشے کا حوالہ دے رہے ہیں جسٹس مریب نے کہا کہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو میں کی کے گفتگو کا اصل ٹرانسکرپٹ کہاں ہے جسٹس مریب اختر نے ہدایت کی کہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو میں کی کے گفتگو کا اصل ٹرانسکرپٹ عدالت میں فرام کریں وکیل سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ ہم مکمل ٹرانسکرپٹ فرام کر دیتے ہیں ہمیں ٹائم دیا جائے نیسٹس اعجاز علیسن صاحب نے کہا کہ اب جیسے ہی مکمل ٹرانسکرپٹ فرام کریں گے اسی وقت ہم سمات کے لیے مقرر کر دیں گے عدالت نے درخواست گزار کا جو موقف ہے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کا یہ موقف ہے جو یکم جولائی کا مارا فیصلہ تھا اس کی توہین ہو رہی ہے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار پریس کانفرنس اور یہ جو میڈیا ٹاک ہے اور اس کے علاوہ جو اخباری تراشی ہیں یہ سارے جمع کروا ہے اور جیسے جمع ہوگا پھر اس کے بعد جو وہاں پر دوبارہ سمات ہو جائے گی آج ہی دوبارہ سمات ہونی تھی ٹرانسکرپٹ نکلوانے میں مکمل جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ فرام کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کے باب روان صاحب کو اور جو وکیل ہیں پاکستان مسلم لی کاف کے ان کو ٹائم لگ گیا جس کی وجہ سے پھر عدالت نے وہ ٹرانسکرپٹ آٹ جمع ہو گئے اور عدالت نے سمات کل تک کے لیے ملتوی کیا جس میں وہ ٹرانسکرپٹ بقیدہ عدالت میں چلائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ تین ایم پی ایس بی عدالت میں پیش ہوں گے پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں وہ وہاں پر آرگومنٹس کریں گے اور پھر یہ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا خاجہ حارس صاحب کو آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس پروفیشنل انداز میں انہوں نے اسے نیپ کے قانون کے حوالے سے آرگومنٹس کی ہیں بابا روان صاحب یا ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے علی زفر صاحب اس معاملے کے اوپر بہتر انداز میں عدالت کو اسسٹ کر سکتے ہیں اور حامد خان صاحب حامد خان صاحب کو اگر کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیکھیں یہ معاملہ ہے یہ عدالتی معاملہ ہے یہاں پر آپ نے اپنا ہر طرح کا سورس استعمال کرنا ہے عدالتوں میں جس کا تگڑا وکیل ہوگا وہی ریلیف لے لے گا کیونکہ ریلیف وکیل کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی کو چنے ہوئے تگڑے وکیل انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور وہ ان لوگوں کی گرپ ہے لاؤ کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون میں کون کون سے لیکیونہ ہیں وہ کیسے ان لیکیونہ اس کا استعمال کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو فائدہ لے کے دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب حامد خان صاحب جیسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب علی زفر صاحب جیسے لوگ ہیں تو ان کا استعمال ضروری ہے اور ان کو پیش کروانا چاہیے تاکہ عدالت کو بہتر انداز میں اسسٹ کیا جا سکے اس میں فیصل فرید صاحب جو پرویز علائی کے وکیل تھے انہوں نے عدالت میں آرگومنٹس کیے اور بابا روان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آرگومنٹس کیے انہوں نے کہا جی کہ مبینہ توہین عدالت پر ان ملزمان کو طلب کیا جائے اور عدالتی ہدایات کی خلاف ورزی پر ان کو سزا سنائی جائے تو عدالت نے وہ ٹرانسکریپٹ وغیرہ منگوا لیے وہ عدالت میں جمع ہو گئے کل پاکستان تحریک انصاف کے تین ایم پی خود جائیں گے بیان حلفی بھی جمع ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست الگ سے ہے بیان حلفی بھی جمع ہو گئے ہیں اور ساتھ وہ جا کے کل عدالت کے سامنے سٹیٹمنٹ بھی دیں گے کہ جناب فلان فلان شخص یہ موبائل نمبر یہ ورڈ سپ میسج ہے فلان فلان شخص ہمیں یہ آفر کروا رہا ہے پھر بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا جو حمزہ شہواز نے یہاں پر آپ کو دیکھے گیا ہے ریٹن انڈر ٹریکنگ دے کر گیا ہے کیا یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے چیف منسٹر پنجاب کا اور جب عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دی ہے یہ کون ہوتے ہیں عوام کے فیصلے کو بلڈوز کرنے والے کب تک ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا کب تک ان کو تحفظ فرام کیا جائے گا خدا کے لیے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے جس کے لیے ہمارے سارے ادارے تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ نظام چلتا ہے اور جب عوام کا فیصلہ پی ٹی آئی ہے پنجاب میں تو پھر یہ کیسے خرید و فروخت کر کے اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلاتوں کی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات